مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک آدمی بیری کو دیکھتے ہیں وہ اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ ہسی ہوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھتا تھا بیری کی ایک پہن بھی تھی لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی کسی اور سیٹی میں رہتی تھی برو کو میک اپ کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور سپیشلی ہورر میک اپ لوگ اس سے اپنا ہورر کیٹے بنوانے بھی آتے تھے اس کے ساتھ اس کے ایک فوٹوگرفر فرن بھی ہوا کرتی تھی ایک دن بروک ایک لڑکی کو ہورر میک اپ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ چلانے لگتی ہے ہم اس میں کوئی چینجز نوٹ کرتے ہیں جیسے کہ اس کی آنکھیں پوری کی پوری وائٹ ہو گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی زومبی میں بدل گئی ہو وہ اس فوٹوگرفر پر وامٹنگ کر دیتی ہے یعنی خون کی الٹی کر دیتی ہے وہ اس پر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ بروک سامنے آ جاتی ہے لیکن وہ لڑکی بروک کو بھی نہیں چھوڑتی اور اس پر اٹائک کر دیتی ہے بروک اپنی جان بچا کر فوراں سے اوپر کی طرف چر جاتی ہے لیکن وہ فوٹوگرفر ابھی بھی نیچے تھی اور وہ زومبی اس کو پکڑ لیتی ہے وہ اس کو پوری طرح سے کھانے لگتی ہے بروک کافی ڈری ہوئی بھی تھی لیکن اسے اپنی دوست کا بدلہ بھی لینا تھا اوپر سے ایک چین اس زومبی کی طرف پھینکتی ہے بروک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ فوراں سے اپنی بھائی بیری کو کال کرتی ہے بیری اس سے کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں ابھی آ رہا ہوں تب ہی بیری کے روم میں اس کی بیٹی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے کچن میں کوئی آ گیا ہے بیری فوراں سے کچن میں چیک کرنے کے لیے چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی آدمی ہوتا ہے لیکن یہ کیا وہ آدمی بھی انفیکٹر تھا بیری اس سے کہتا ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے لیکن وہ اسے نکلنے مالا تھا پولٹا بیری پر ہی اٹیک کر دیتا ہے تب ہی بیری کی وائف آتی ہے اور ایک کلہاڑی لے کر اس زومبی کو زور زور سے مارنے لگتی ہے اور پھر بیری اسی کلہاڑی سے اس زومبی کا سر کار دیتا ہے اس کے بعد بیری اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ اپنا دھیان رکھنا کیونکہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اور زومبیز میں بدل رہے ہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنی کار کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنی بہن سے ملنے جا سکے باہر بھی بہت سارے زومبیز ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح وہ خود کو بچا لیتا ہے دوسری طرف ہمیں بروک دکھائی جاتی ہے وہ کافی سہمی ہوئی تھی اور اس نے خود کو کہیں پر چھپایا ہوا تھا تب ہی آرمی کے دو لوگ آتے ہیں اور اس زومبی کو مار کر بروک کو باہر نکال لیتے ہیں وہ بروک کا پلرڈ سیمبل لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ انفیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن 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 اس پر زومبیز کا کوئی اثر نہیں ہوا ہوتا بروک ان آرمی والوں پر ٹرسٹ کر رہی تھی لیکن وہ اسے بہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سین چینج ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیری کو سفر کرتے کرتے رات گزر گئی تھی اب صبح ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی بھی اپنی گاڑی چلا رہا تھا اچھانک سے وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ فوراں سے کار رکتا ہے اور اپنے بیوی سے بات کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے لیکن اس کی بیوی بھی یہاں پر وامٹنگ کرنے لگتی ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ اب وہ بھی زومبی بن رہی تھی گار میں بیٹے ہوئی ان کی بیٹی کی طبیعت تو کچھ زیادہ ہی خراب تھی وہ بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے ہم اس کا آخر تک مقابلہ کریں گے اور پھر وہ کار میں بیٹھ کر آگے جانے لگتے ہیں کچھ تیرے بعد بیری کی وائف اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں بھی زومبی بننے والی ہوں اس سے پہلے آپ مجھے مار دیں کہیں میں آپ کو نقصان نہ پہنچا دوں یہ مومنٹ کافی سیڈ تھا بیری ایسا کرنا بلکل نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کافی اداس ہو جاتا ہے کہ تبھی اس کے بیوی فوراں سے زومبی بن جاتی ہے وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی اور وہ بیری پر ہی اٹیک کر دیتی ہے بیری بہت دکھی ہو جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی بیوی کو مارنا پڑتا ہے اور اہی بیٹی کی بات تو اس کی طبیعت تو کافی زیادہ بگر چکی تھی اور اب وہ بھی زومبی بن چکی تھی وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور کامتے ہوئے ہاتھوں سے اسے بھی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میری فیملی ہی نہیں رہی تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا اور اسے کے ساتھ وہ خود کو شوٹ کر لیتا ہے لیکن اس کی گن میں تو بولٹس ہی نہیں ہوتی اس لئے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور دوسری طرف برو کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں آرمی کے لوگ اسے پکڑ کر لے جانے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں وہاں پر اور بھی بہت زیادہ انفیکٹڈ لوگ تھے حالانکہ وہ بلکل نارمل تھی لیکن وہاں پر کچھ ایکسپیریمنٹس کیا جا رہے تھے اور وہ ایک پاول ڈاکٹر کر رہا تھا وہ سروم میں آتا ہے اور ایک زومبی کا بلٹ نکالتا ہے اور پھر اس بلٹ کو بروک کے اندر انجیکٹ کرنے لگتا ہے اس کی وجہ سے بروک کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے دوسری طرف بہری جب کافی اداس بیٹھا ہوتا ہے تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اسے زومبی سمجھ کر اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ نہیں ہے تو اس کے پاس آتا ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بےری اس کی گن چھین لیتا ہے بےری خود کو یہاں پر مارنا چاہتا تھا لیکن وہ آدمی اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں بکرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی وہاں پر کچھ زومبیز آ جاتے ہیں لیکن بےری انہیں فوراں چھوٹ کر دیتا ہے اب بےری پھر سے خود کو مارنے کی دوبارہ باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گے وہ اسے ہلکا سا مارتا ہے جسے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے جب بےری کی آنگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسے آدمی کے ٹرک میں ہے وہ اسے ٹرک روکنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے اپنے ساتھ لے کر آنے والے اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اسے پیار سے سمجھاتا ہے تو یہاں بےری کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خود کی جان لینے سے یا کسی کو مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بےری اس آدمی کو اپنی بہن کے بارے میں بتاتا ہے اب ان دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اور وہ مل کر اس کی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں راستے مرن کی گاڑی خراب ہونے لگتی ہے اور زومبیز بھی باری باری ان کی طرف آ رہے تھے لیکن بےری بہت بریف تھا وہ گاڑی سے نکل کر ایک ایک کر کے ہر زومبی کو مارتا جا رہا تھا وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی تب ہی انہیں جنگل میں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی نے شوٹ کیا ہو وہ دونوں اسی جنگل کی طرف جاتے ہیں لیکن سیڈلی یہاں پر بیری کے اسی ساتھی آدمی کو کوئی شوٹ کر دیتا ہے وہ بیچارہ وہیں پر مر ساتا ہے جس نے اسے شوٹ کیا ہوتا ہے وہ کوئی جنگلی لگ رہا تھا وہ بھاگ کر وہاں پر آتا ہے تو بیری اس سے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم نے اس کو کیوں شوٹ کیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ زومبی تھا وہ بیری سے کافی معافی مانگتا ہے پھر اس کے بعد وہ دونوں مل کر زومبیز کو شوٹ کرنے لگتے ہیں اب سین چینج ہوتا ہے بروک کی طرف اب اسے ہوش آ چکا تھا لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے تو در جاتی ہے کیونکہ ایک زومبی بہت خوفناک طریقے سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ پاگل ڈاکٹر بروک کے پاس آتا ہے اور اس سے فضول بات کرنے لگتا ہے اسی طرح ایک آدمی کے گلے میں کوئی لائٹ چمکنے لگتی ہے تو وہ ڈاکٹر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے وہ پاگل ڈاکٹر پھر سے اس زومبی کے پاس جاتا ہے اور اس کا بلڈ لے کر دوبارہ سے بروک میں انجیکٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس پانچ بار اور یہ کرنا ہے اور اس کے بعد تم مکمل زومبی بن جاؤگی اور میں اپنے ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کے بعد پیری اور وہ جنگل والا آدمی کسی گاڑی کی تلاش کے لیے آگے نکل پڑتے ہیں انہیں ایک ٹرک مل بھی جاتا ہے لیکن اس کے پاس بہت سارے زومبیز کھڑے ہوئے تھے وہ زومبیز انفیکٹ ایک گیراج کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس گیراج کے اوپر ایک آدمی بھی ہوتا ہے وہ آدمی بیری کو آغاز لگاتا ہے کہ زومبیز کو اپنی طرف توجہ دو انہیں اپنے پاس پلاو اور بھاگ کر گیراج میں آ جاؤ وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور فوراں سے گیراج میں آ جاتے ہیں اندر دو آدمی ہوتے ہیں بیری ان سے کہتا ہے کہ مجھا آپ کا ٹرک چاہیے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں اپنی بہن سے مل سکوں لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ اس انفیکشن کی وجہ سے کوئی بھی فیول کام ہی نہیں کر رہا ان دونوں آدمیوں نے وہاں پر ایک زومبی کو بند کیا ہوا تھا وہ بیری کو بھی وہ زومبی دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سب لوگ سموکنگ کرنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے ایک آدمی جب اپنا سیکرٹ سائٹ پر پھینکتا ہے تو وہ زومبی کے خون پر جا کے گرتا ہے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ زومبی کا بلر فلیمیبل ہے یعنی آگ پکڑ سکتا ہے ان کو اس سے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ انہی کے خون سے فیول بنا لیا جائے اور پھر وہ کار کا انجن لے کر آتے ہیں وہ اس کو زومبی کے خون سے چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب انہیں کاری چاہیے تھی وہ خود کو اس طرح سے کور کرتے ہیں کہ ان کی پوری بوڈی پر آئرن شیل تھی اور ان کے ہاتھوں میں گنز تھی وہ جب باہر جاتے ہیں تو زومبی ان پر اٹیک تو کرنے لگتے ہیں لیکن وہ خود کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں ان کو شوٹ کر کے ابو کاری کو اندر لے کے آ چکے تھے لیکن اسی دوران کرایج میں جو آدمی تھا اس کو کوئی زومبی کاٹ لیتا ہے وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ بھی زومبی بن چکا تھا لیکن یہاں پر وہ اقلمندی شو کرتے ہیں اور اس کا بلڈ فیول کے دور پر یوز کر لیتے ہیں اب وہ کار کے ساتھ باہر آ چکے تھے اب زین جینج ہوتا ہے اور ہم بروک میں کافی چینجز کو نوٹس کرتے ہیں جیسا کہ اس میں یہ پاور آگئی تھی کہ وہ کسی بھی زومبی کو کنٹرول کر سکتی تھی وہاں پر آرمی کے کچھ لوگ ایک زومبی کو لے کر آتے ہیں لیکن بروک اس زومبی کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان آرمی والوں پر اٹیک کروا دیتی ہے لیکن آرمی والے ایسا ہونے نہیں دیتے اور اس زومبی کو باندھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اسی دوران بروک نے بھی اس زومبی کے ذریعے ایک چاکو حاصل کر لیا تھا دوسری طرف ہمیں وہ تینوں دکھائے جاتے ہیں جو کہ بروک کی طرف آ رہے تھے جب بھی ان کی گاڑے رکھتے تو وہ کسی بھی زومبی سے نکالا گیا خون اپنی گاڑی میں ڈال لیتے تاکہ وہ فیول کی طرح کام کرے ان کو بتا چلتا ہے کہ زومبی انڈرگراؤنڈ بھی چھپے ہوئے ہیں اور اب رات ہو چکی تھی لیکن ان کی گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی اس کے باوجود کہ ان کی گاڑی میں فیول بھی تھا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان زومبیز کا بلڈ رات میں کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ لوگ اپنی رات گاڑی میں ہی گزارتے ہیں ان میں سے ایک آدمی انہیں بتاتا ہے کہ اسمان میں ایک فرش تک پرم فیٹ بچائے گا اور اس کے بعد اسمان میں تارے دکھنے لگیں گے جن کو فائر ایم ورڈ کا نام دیا گیا ہے ان تاروں کے نظر آنے کے بعد پورے کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی وہ انہیں کہتا ہے کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ کہیں فائر ایم ورڈ تو نہیں ہے تو وہ جنگل والا آدمیوں نے بتاتا ہے کہ میں ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ شکار پڑ گیا تھا اور مجھے اس جنگل میں کافی زیادہ ٹوٹتے ہوئے تارے دکھائی دیا تھے لیکن اس کے بعد میرے بھائی زومبیز بن گئے تو مجھے انہیں شوٹ کرنا پڑا یہ بات سن کر پیری کو اپنی پیٹی اور بیوی آتا جاتی ہے اور وہ غصے میں وہاں پر ایک زومبی کو شوٹ کر دیتا ہے اس سے اس زومبی کا ہاتھ چلنے لگتا ہے اور وہ پھر ان کی گاڑی پر بھی اپنا ہاتھ لگا دیتا ہے جس سے ان کی گاڑی بھی چلنے لگتی ہے تب ہی ایک زومبی ان کی گاڑی کے اوپر آ کر اس گراج والے آدمی کا ہاتھ کھا لیتا ہے وہ آدمی ان سے کہتا ہے کہ اب میں بینفیکٹیڈ ہو چکا ہوں اور جل زومبی بن جاؤں گا تو تم لوگ مجھے شوٹ کر دو بیری جانتا تھا کہ اس کے زندہ رہنے کا اب کوئی چانس تو ہے نہیں یعنی اب یہ نورمل انسان نہیں رہ سکتا تو میں اس کو شوٹ کر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے اب بیری اور وہ جنگل والا آدمی گاڑی لے کے آگے بھڑتے ہیں کہ ان کے سامنے آرمی کا ایک ٹرک آ جاتا ہے وہ آدمی بیری کو بتاتے ہیں کہ تم جس طرف جا رہے ہو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جگہ پھلکل تباہ ہو چکی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں صرف انفیکشن ہے جو نورمل لوگ تھے انہیں بچا لیا گیا ہے اور وہ انہی کے ساتھ ہوگی اگر ہوگی بھی تو تمہیں چلنا ہے تو تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو بیری ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے لیکن تھوڑا آگے جا کے بیری اس جنگل والی آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور میں ان پر آگے جا کے بلکل ٹرس نہیں کرنے مالا دوسری طرح ہم بروک کو دیکھتے ہیں جو کہ زومبی کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ کی رستیاں کھلوا لیتی ہے اور اس زومبی کو بھی ازاد کر دیتی ہے جو کہ اس پاغل ڈوکٹر پر اٹیک کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بھی تو ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا لیکن وہ پاغل ڈوکٹر اٹھا اسی زومبی کو مار دیتا ہے اور اب وہ جاتا ہے بروک کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ زیادہ چلاک مت بنو مت تمہیں بھی مار دوں گا وہ اسے مارنے کے لیے کچھ ٹولز لینے چاہتا ہے لیکن تب ہی بروک کسی اور زومبی کو کنٹرول میں لے لیتی ہے وہ زومبی ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی انگلی کاٹ لیتا ہے وہ ڈوکٹر در جاتا ہے کہ کہیں میں بھی انفیکٹڈ نہ ہو جاؤں وہ فورنچ اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے اور پھر وہ بروک کی جرف بڑھتا ہے تاکہ اسے مار سکے لیکن مارنے سے پہلے ہی وہ زومبی بن چکا تھا بروک اس کا فائدہ اٹھا کر اسے بھی کنٹرول کر لیتی ہے وہ اسی کے گن لے کر اسے شوٹ کر دیتی ہے اور پھر باہر آ جاتی ہے وہ پاغل ڈوکٹر یہاں پر مر جاتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بروک تو ایک ٹرک میں ہوتی ہے یعنی وہ جگہ جو اپیرنٹلی ہمیں کمرہ دکھایا جا رہا تھا وہ کمرہ نہیں ایک ٹرک کا حصہ تھا اور اسے ٹرک کے پیچھے پیچھے اس کے بھائی کی گاڑی تھی بیری یہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے وہ ریلاکس تھا کہ اسے اپنی پہن مل گئی وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری گاڑی میں آ جاؤ لیکن تب ہی آرمی کے لوگ بیری کی گاڑی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور اس وقت یہاں سے جانا ان کے لیے بہتر تھا اور اسے ایک زومبی کو بلاتی ہے تب ہی آرمی کے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس جنگل والی آدمی کو بہت مارتے ہیں اور وہ لوگ فوراں سے اپنی کار ڈرائف کر کے آگے نکلاتے ہیں تھوڑا آگے پہنچ کے بھائی اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر بھائی اٹی کر دیتی ہے وہ دونوں کافی دکھی ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر آرمی کے لوگ آ جاتے ہیں وہ ان دونوں کو بکڑ لیتے ہیں آرمی کے لوگ اب ان کو مارنے والے تھے اور سب سے پہلے بروک کلاتے ہیں مارنے کے لیے لیکن بھائی اس جنگل والی آدمی سے مارچس مانگتا ہے اس کا پلین یہ تھا کہ وہ کاری کو آگ لکا کر سب زومبیز کا دھیان اپنی طرف کر لے لیکن مارچس کاری کے زیادہ نیچے گر جاتی ہے اور بیری کا ہاتھ وہاں تک نہیں جا پاتا اب زومبیز بیری کی طرف پہلے رہے تھے لیکن وہ جنگل والا آدمی بیری کی چند بچانے کے لیے خود کو زومبی سے کٹوا لیتا ہے اب وہ بھی ایک زومبی بن چکا تھا اب جب وہ لوگ بروک کو مارنے والے ہوتے ہیں تو بروک اس زومبی کو کنٹرول کر لیتی ہے یعنی اسی جنگل والی آدمی کو بینی ایک گن اٹھاتا ہے اور آرمی کی لوگوں پر شوٹ کرنے لگتا ہے جس سے وہ سب مر جاتے ہیں لیکن ایک آرمی پرسن بچ جاتا ہے جو کہ اس آدمی کو یعنی جنگل والی آدمی کو مار دیتا ہے اسی دوران بروک اور زومبیز کو بلاتی ہے لیکن وہ سولجر بروک پر بھی اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہے بیری کو یہ دیکھے کافی غصہ آتا ہے کہ اس نے میری پہن کو کیوں مارا اب وہ اسے لڑنے کے لیے آگے بھرتا ہے لیکن وہ سولجر بیری کو گرا دیتا ہے اور پھر زومبی کو شوٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ زومبی کا بلٹ اس کے موں پر آ کر گرتا ہے اور بیری کو یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں ماجز لے کر اسے آگ لگا دوں تاکہ زومبی کے خون کے وجہ سے خود بھی جل جائے وہ فوراں سے ماجز چلاتا ہے اور اس کے موں کی طرف پھینک دیتا ہے جس سے اس کا موں جل جاتا ہے لیکن تب ہی بروک اٹھ کھڑی ہوتی ہے بیری دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی بہن کو کچھ نہیں ہوا بروک سب زومبی کو کنٹرول کرتی ہے اور اس سولجر پر اٹیک کروا دیتی ہے یہاں پر اس آخری سولجر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب بروک اور پیری یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی سولجرز یہاں پر تھے ان کو تو ہم نے مار دیا لیکن وہ سولجرز جو معصوم لوگوں پر ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں انہیں مارنا بھی باقی ہے وہ ان کے ٹرک کو روکتے ہیں اور بروک ان سب زومبی کو کنٹرول کر کے ان کے ٹرک پر اٹیک کروا دیتی ہے جس کے بعد سب کے سب بورے سولجرز مارے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ